موسیقی اشہد اللہ علیہ اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییا کن عبده و اییا کن استغین اہدن السرعات والمستقیم سرعات الذین انعمت علیہم غیر مغضوب علیہم ولدالین نمازوں کے سلسلے میں جو خطبات دیے جا رہے ہیں آج غالباً یہ ان کا آخری خطبہ ہے وہ سلسلے کا آخری خطبہ ہے میں نے غلشتہ خطبے میں گفتگو اتحیات پر ختم کی تھی لیکن اتحیات کا مضمون ابھی جاری تھا اس لئے اتحیات ہی سے میں اس مضمون کو دوبارہ اٹھاتا ہوں یہ آواز کسی آ رہی ہے نہیں آنی نہیں چاہیے دسترپ کر رہی ہے میں بتا رہا تھا کہ اتحیات کا مطلب ہے تحفے اور تحفوں کا تعلق عام دیگر انسانی لیندین کے معاملات سے بلکل الگ اور ممتاز ہوتا ہے اس میں انسان ایک چیز اس خاطر کسی دوست یا کسی بڑے کے حضور پیش کرتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اسے ویسی کوئی چیز نہ ملے بلکہ اس کی محبت اور رضا حاصل ہو اور یہی تحفے کا مفہوم ہے اس نقطہ نگاہ سے جو بھی مالی قربانیاں ہم خدا کی راہ میں پیش کرتے ہیں ان کے اندر بڑھا کر واپس لینے کا مضمون قربانی کرنے والے کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے اسی مضمون کو قرآن کریم یوں پیش فرماتا ہے وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَقْصِرْ کہ تُو یہ سوچ کر احسان نہ کیا کر کہ تُو بڑھا کر واپس لے گا اس لئے اگرچہ آپ کو یہ بار بار سمجھائے جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیشہ بہت بڑھا چڑھا کر دیتا ہے مگر اگر اس نیت سے خدا کے حضور پیش کیا جائے کہ زیادہ ملے گا تو یہ بہت ہی ادنا سوڈا ہے اور اپنی اپنی غربانی کو تُو فے کی بجائے ایک عام تجارت بنا دینے والی بات ہے خدا سے تجارت کا معاملہ چلتا تو ہے لیکن وہاں تجارت کا مفہوم اور ہے بس تُو فے لفظ نے اتاہیات نے ہمیں بتا دیا کہ در حقیقت جو کچھ تم خدا کے حضور پیش کرتے ہو اس نیت سے پیش کیا کرو کہ اس کے بدلے جزا میں لے اور جزا رضا کی جزا ہو نہ کہ دنیاوی جزا اس نیت سے توفے کے مضمون سمجھنے کے بعد ہماری تمام قربانیوں پر ایک غیر معمولی اثر پڑے گا چنانچہ قرآن نماز نے ہمیں صرف مالی قربانیوں سے متعلق یہ نہیں سمجھایا بلکہ بدنی قربانیوں سے متعلق بھی یہی سمجھایا ہے فرمایا اتاہیات اللہ والسلوات والتیبات السلوات سے بدنی قربانی مراد ہے اور التیبات سے وہ پاکیزہ چیزیں جو قولی ہوں یا فہلی ہوں یا جن سے تعلق رکھتی ہوں جو ہم خدا کے حضور پیش کرتے ہیں پس اس پہلو سے انسان کے خدا سے تمام تعلقات توفہ پیش کرنے کے تعلقات ہو جاتے ہیں جو شخص توفہ قبول کرتا ہے اس کی دو شک حیثیتیں ہوتی ہیں ایک وہ جو انسان کسی بڑے انسان سے توفہ لیتا ہے اس کے مقابل فورو ادنہ ہوتا ہے مالی لحاظ سے بھی اور دوسرے لحاظ سے بھی ایسا شخص دل میں خواہش تو بہت رکھتا ہے کہ میں کسی طرح بڑھا چڑھا کر پیش کروں لیکن اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتا اس لیے اگر وہ شخص جس کے حضور وہ تفہ پیش کرنا چاہے حقیقتاً معزز ہو اور دل کا کریم ہو تو وہ اس کے ادنہ کو بھی بہت بڑھا کر قبول کرتا ہے اس کے سوا اس غریب کی دل کی تمنا پوری ہونے کی کوئی صورت باقی نہیں ہوتی گوئے اس کی دل کی تمنا بھی کسی بڑے انسان کے کرم پر منحصر ہے پس اس پہلو سے جہاں تک خدا کو تفہ دینے کا تعلق ہے وہ تو یہی رشتہ بنتا ہے ایک ایسے وجود کو تفہ پیش کیا جا رہا ہے جو ہر لحاظ سے بالا ہے اور اسے ضرورت نہیں ہے اس کو ہم تفہ پیش کرنے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے لیکن جب وہ قبول کرتا ہے تو کرم کے نتیجے میں اس رنگ میں قبول کرتا ہے جیسے تم نے بہت بڑا کام کیا ہے اور چونکہ وہ زیادہ دینے کی استطاعت رکھتا ہے اس لیے وہ از خود زیادہ دیتا ہے ورنہ پیش کرنے والے کو تو اپنی غربت اور کمائیگی کا احساس تھا وہ تو اس شرم سے پیش کر رہا ہے کہ میں جو پیش کر رہا ہوں اس لائق نہیں ہوں کہ یہ پیش کر سکوں کیونکہ میرا محبوب اتنا بڑا ہے کہ میری طرف سے کچھ بھی پیش کیا جائے تو وہ چیز اس لائق نہیں ٹھہرتی کہ اس کے حضور جائے پس اس کے بعد اس کے دماغ میں یہ خیال آنا کہ جتنا میں دوں گا اس سے مجھے بڑھا کر وہ دے دے گا کتنی کمینی بات ہوگی کتنی گھٹیا بات ہو جائے گی اور تفہے کہ مزاج بگاڑنے والی بات ہوگی پس خدا تعالیٰ سے تعلقات کے وقت یہ سعودہ پیش نظر نہ رکھا کریں کہ ابھی میں نے دیا اور کل مجھے زیادہ مل جائے گا بلکہ یہ خیال کیا کریں کہ جو دینا چاہیے خدا کی راہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتے اور تفہہ پیش کرنے کو دل چاہتا ہے اور تفہے کے مقابل پر اگر کوئی واپسی کی بات کرے تو اس سے بھی انسان شرم سے کٹ جاتا ہے تو اس نیت سے خدا کے حضور پیش کرنا چاہیے کہ میں دے رہا ہوں اور شرم کے ساتھ دے رہا ہوں کہ جتنی توفیق ہے اس کے مطابق دے رہا ہوں ورنہ حق یہ تھا کہ اس سے بہت زیادہ دیا جاتا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے اور دنیا میں فوراں واپس نہ کرے تو یہ دماغ میں خیال پیدا ہو جانا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ چندے میں بڑی برکت پڑتی ہے ہمیں تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا بہت سی گھٹیا اور کمینی بات ہوگی اور یہ توفہ نہیں رہے گا اور چونکہ توفہ نہیں رہے گا اس لئے قبول بھی نہیں ہوگا کیونکہ اتحیات نے ہمیں بتایا ہے کہ توفے ہی ہیں جو قبول ہوں گے باقی چیزیں نہیں ہوں گی اگر توفہ پیش کرتے ہو تو منظور ہے توفہ نہیں تو پھر تم اپنے کام سے کام رکھو خدا اپنے کام سے کام رکھتا ہے تمہارے ساتھ اس ان قربانیوں کے نتیجے میں خدا سے تعلق قائم نہیں ہوگا دوسری بات اتحیات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ روزانہ ہم خدا کے حضور پانچ وقت جاتے ہیں اور کہتے ہیں اتحیاتو للہ ہے والسلاواتو والتیباتو تو کوئی پہلے توفے تو دوبارہ نہیں دیا کرتا آخر ہم پانچ وقت جو پانچ وقت کی نماز کی ہر نماز میں بات دفعہ ایک سے زیادہ دفعہ جب خدا کے حضور یہی بات پیش کرتے ہیں اتحیاتو للہ ہے والسلاواتو والتیباتو تو اس کا یہ مطلب تو بہرحال نہیں ہو سکتا کہ ہم نے ایک دفعہ جو نیکیاں کر دیں ایک دفعہ جو قربانیاں خدا کے حضور پیش کی وہی بار بار اسی کو تفعہ بنا بنا کر دے رہے ہیں کیونکہ دنیاوی تعلقات میں تو انسان ایسا نہیں کرتا اگر ایسا کرے تو بہت یہ پاگل اور احمق بکھائی دے گا پس نماز پانچ وقت یہ پیغام دیتی ہے کہ دو نمازوں کے درمیان تم نے کوئی نیکی کی ہے یا نہیں اگر دو نمازوں کے درمیان کوئی اچھا قول بھی تم نے کہا ہے نیک قول تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارت کے مطابق اور قرآن کے اشارت کے مطابق وہ بھی ایک ہدیہ احتوفہ ہے ایک اچھا نیک عمل ہے خاقال ہی اچھا ہو وہ بھی نیک عمال میں شمار ہو جاتا ہے پس اگر اس عرصے میں کوئی اور نیک عمل کرنے کی توفیق نہیں ملی تو ذکرِ الٰہی کی توفیق ملی ہوگی کسی کو نیک نصیحت کرنے کی توفیق ملی ہوگی غیر کو نہیں اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو اپنے ساتھیوں کو کوئی اچھی بات کہنے کی توفیق ملی ہوگی اس تمام عرصے میں جو دو نمازوں کے درمیان آپ پر گزرتا ہے کچھ نہ کچھ تحفہ آپ نے ضرور بنانا ہے اور وہی تحفہ ہے جو خدا کے حضور پیش کیا جائے گا پس اگر اس پہلو سے سوچتے ہوئے جب نماز میں آپ اتحیاتو للہ والسلواتو والتیباتو کہتے ہیں تو بساوقات دل کام جائے گا کہ ہم خالی ہاتھ آئے ہیں اور بات یہ کر رہے ہیں کہ اے خدا ہم تیرے حضور توفہ پیش کرنا چاہتے ہیں اور توفے بھی ایسے ہیں جو جمع کی صورت میں تحائف پیش کر رہے ہیں پس صلاواتو نیک عمال کی ذریعے بدنی قربانیوں کی ذریعے بھی وطیباتو اور اچھی چیزیں پیش کر کے بھی پس اس مضمون کو سمجھنے کے بعد اتحیات کا پیغام بہت ہی وسیع ہو جاتا ہے اور زندگی کے ہر دائرے پر حابی ہو جاتا ہے روز مرہ کی نمازوں میں نیکیاں بھرنے کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی حضور وہی نیکیاں قبول ہوں گی جو تحائف کا رنگ رکھتی ہوں گی اس کے بغیر نہیں چنانچہ یہی پیغام ہے دراصل جو دیا گیا ہے کہ نیکی کی تعریف ہی تم نہیں سمجھتے اگر تمہیں یہ پتہ نہ ہو کہ جو کچھ خدا کے حضور پیش کرتے ہو وہ کرو جو سب سے آلہ ہو اگر سب سے اچھا پیش کرنے کا تمہیں مزاج نہیں ہے اگر تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ خدا کے حضور سب سے اچھا پیش کرنا چاہیے تو تمہیں نیکی کی تعریف کا علم نہیں پس نیکی کی تعریف اور تحفے کی تعریف ایک ہی ہو گئی کیونکہ تحفے میں بھی انسان اچھی چیز چن کے پیش کیا کرتا ہے ٹیکس میں بری چیز چن کے پیش کیا کرتا ہے اگر ماریہ وصول کرنے والے گندم کی شکل میں ماریہ وصول کرنے آئیں تو کبھی زمیدار یہ نہیں کرتا کہ بہترین گندم چن کے وہ ماریہ والوں کے سپورت کر دے جو سب سے زلیل اور پانی میں ڈوبی ہوئی یا کالی ہوئی ہوئی گندم ہے وہ مالیہ میں لگا دے گا توفے میں برعکس مضمون ہے پس حقیقت میں لن تنال بر را حتی تنفقو میں توفے ہی کی تعریف کی جا رہی ہے حتی تنفقو مما تحبون جب تک تمہیں محبت نہ ہو پس محبت ہی کے نتیجے میں توفہ پیدا ہوتا ہے اور چونکہ محبوب کے لیے توفہ پیش کیا جاتا ہے اس لیے محبوب کے لیے محبوب چیز پیش کی جاتی ہے پس وہ عمال قبول ہوں گے جو آپ کو محبوب ہوں جن کو فخر کے ساتھ آپ پیش کر سکتے ہوں وہ اچھی چیزیں مالی قربانی ہو یا کوئی اور کلمات کے ذریعے خدا تعالیٰ کی حمد کا بیان ہو وہ ساری اچھی چیزیں جو آپ پیش کرتے ہیں ایسے رنگ میں ہوں کہ سجی ہوئی ہوں اچھی لگ رہی ہوں آپ کو آپ کی نظر میں بھی محبوب ہوں اس کے بعد اتحیات اللہ والسلامات والتیباتو کے بعد انسان کہتا ہے السلام علیکہ اے نبی ہم تجھ پر سلام بھیجتے ہیں یہ سلام در حقیقت توفہ ہی کے رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے کیونکہ خدا کو توفہ دینے کے بعد سب سے زیادہ محبوب ہستی جو ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے اور اللہ کو تحائف پیش کرنے کے بعد سب سے زیادہ توفہ کا حق اگر کوئی وجود رکھتا ہے تو وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا وجود ہے اس سلسلے میں بعض لوگ نہ سمجھی سے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے جس کا مانع یہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ حاضر ناظر ہیں اور حاضر ناظر کو مخاطب کیا جاتا ہے اگر یہ دلیل درست ہو تو پھر خدا حاضر ناظر نہیں رہے گا کیونکہ اسی تخاطب میں اتاہیاتو علیہ کا یا اللہ نہیں کہا گیا بلکہ اتاہیاتو للہ ہے وسلماتو وطیباتو تو خدا غائب ہو گیا اور محمد رسول اللہ حاضر ہو گیا یہ مضمون تو بلکل ہی اکھڑ جائے گا اور بیمانی ہو جائے گا اس لئے یہاں جو تخاطب ہے وہ اور مانع رکھتا ہے بعض دفعہ حاضر کو غائب کیا جاتا ہے عزت اور احترام کی نتیجے میں اور غائب کو حاضر کیا جاتا ہے عزت اور احترام کی نتیجے میں آن حضرت جو ہم کہتے ہیں تو اس لئے کہ رسول اللہ سلم غائب بھی ہیں مگر معزز بھی ہیں کیونکہ آن کا لفظ اعزاز کے لئے پایا جاتا ہے لیکن یو پی میں جب خطاب کرتے ہیں تو بعض دفعہ حاضر کو غائب کے طور پر خطاب کرتے ہیں یہ بتانے کے لئے کہ ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں اور بعض دفعہ غائب کو مخاطب کر دیا جاتا ہے عزت کی خاطر چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا رسول اللہ سلم کو آپ کہہ رہے ہیں حالانکہ آپ غائب ہیں تو یہ جو طرز تخاطب ہے یہ اسی معنی میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو عزت اور احترام کی خاطر آپ کہا جا رہا ہے حالانکہ آپ غائب ہیں اور خدا حاضر ہے لیکن اس سے عزت اور احترام کی خاطر غائب کیا جا رہا ہے اور یہ محاورہ کلام کا دنیا کے ہر کلام میں ملتا ہے پس خدا کے خصات اس کے عظم اور شان کے پیش نظر حاضر ہوتے ہوئے بھی غائب کا خطاب ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا دوسرے مرتبہ پر خدا کے مرتبے کے بعد ذکر ہے لیکن غائب ہوتے ہوئے بھی مخاطب کا خطاب ہے اس سے زیادہ اس کے اور کوئی معنی نہیں ہے نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ہم سلام بھیجتے ہیں تو جیسے کہ بعض مسلمان یقین کرتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آکھڑے ہوتے ہیں وہ ہر نواز پڑھنے والی کی نواز کے سامنے اس محض ایک جہلانہ بات ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اور یہ خیال بھی شرک ہے پس جب بھی آپ السلام علیکہ نبیو کہتے ہیں تو عزت اور احترام کے لئے خطاب کر رہے ہیں ورنہ حقیقت میں سامنے رکھ کر خطاب نہیں کر رہے ہیں دوسری بات ہے السلام علیک نبیو رحمت اللہ ہم سب پر بھی سلام ہو اور مخاطب کے بعد متقلم کا سیغہ آیا کرتا ہے پس اس پہلو سے بھی اس اتحیات کے اندر ایک خسن بلاغت پایا جاتا ہے غائب میں خدا کی بات ہوئی پھر مخاطب میں حضرت محمد رسول اللہ کی بات ہوئی اس کے بعد ہم متقلم میں داخل تمام مومنین کو شامل کر لیا خواہ موجود ہو یا نہ ہو اس لئے موجودگی کی کوئی بحث نہیں ہے اس مضمون میں صرف ایک درجہ بدرجہ مرتبے کی بحث ہو رہی ہے اور ایک خسن کلام ہے جو یہ اس شان کے ساتھ اپنے پہلو بدل رہا ہے وَعَلَى عِبَادِ اللہ صالحین اور پھر تمام صالح بندوں پر سلامتی بھیجی گئی اس مضمون پر جا کر سورہ فاتحہ سے جو ہم نے مضامین سیکھے تھے وہ ایک حصے پہ آ کر اپنے درجہ کمال کو پہنچ گئے اور خدا تعالیٰ کی حمد کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 اور ہر قسم کی دعائیں اپنے لئے اور تمام مومنین کے لئے ہم نے اس میں مانگی اللہ تعالیٰ سے ذاتی تعلقات قائم کیے اب اس کے بعد سوال ہے لا الاشرد لا الہ اللہ کا کیا موقع ہے اور اس مقام پر اسے کیوں سجایا گیا ہے میں نے جہاں تک غور کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ قلمہ لا الہ اللہ در حقیقت سورة فاتحہ میں موجود ہے اور محمد السور اللہ بھی سورة فاتحہ میں موجود ہے اور یہ مضمون سورة فاتحہ ہی کا ہے جو یہاں آ کر کامل ہوتا ہے اور ہمیں ایک نئی نئی طرز بتایا جا رہا ہے جب ہم کہتے ہیں تو یہاں صرف خدا کا اقرار ہی نہیں کرتے مابود کی طور پر بلکہ ایہ کا کہہ گھر کی نفی بھی ساتھ کر رہے ہیں تو حقیقت میں لا الہ اللہ کا مضمون ایہ کا نابد و ایہ کا نستعین میں بہت شان کے ساتھ گو مختلف رسوں میں بیان ہو جاتا ہے اس کے بعد جب ہم انمتہ الہم کی مضمون میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے بڑا نبی جس پر سب سے زیادہ اناموں کی بارش کی گئی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ سلم ہی تھے اسی لیے نواز میں جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ ان لوگوں کے رستوں پر چلا جن پر تین انام فرمایا تو سب سے زیادہ واضح طور پر جو نبی انسان کے ذہن پر چھا جاتا ہے وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ سلم ہیں آپ ہی ہیں جو ذہن پر چھاتے ہیں آپ ہی ہیں جو دل میں انام یافتہ لوگوں میں سب سے اہم ذکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 سلم کا ہے اور اسی کا دوسرا بیان دوسرے لفظوں میں بیان یوں ہوا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ تو نماز نے چونکہ درجہ بدرجہ ہماری تربیت کی اور سورہ فاتحہ کا مضمون ہم پر مزید کھلتا چلا گیا اس مضمون کا میراج یہ کلمہ ہے لیکن یہ کلمہ تجربے کے بعد بیان ہوا ہے نظریاتی طور پر نہیں سورہ فاتحہ نے ہمیں خدا سے تعلقات کے ایسے تجارب سے گزارا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 سلم کا مقام ہم پر مضمون نے ہمیں یاد کرایا کہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ دو ہی چیزیں ہیں حقیقت پہ باقی سب افسان ہیں محمد رسول اللہ اللہ کی ذات اور محمد رسول اللہ اور باقی وہ ہیں جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ تعلقی بنا پر ان کا وجود بنتا ہے یہاں تک سورہ فاتحہ کا سفر حاضر اور مستقبل کا سفر تھا اس میں مخاطب ہویا جا رہا ہے حاضر کے طور پر دعائیں مانگی جا رہی ہیں حاضر یا مستقبل کے طور پر اب سورہ فاتحہ آپ کو دوسرے زمانوں کا سفر نماز دوسرے زمانوں کا سفر بھی کرائے گی اور پہلوں کی یادیں بھی آپ کے لئے لے کر آئے گی چنانچہ آپ دیکھیں شروع سے آخر تک جب تک ہم کلمہ لا الہ اللہ نہیں پڑھتے یہ شہادت نہیں دیتے اس وقت تک ہمارے دعائیں ساری حاضر اور مستقبل سے تعلق رکھنے والی دعائیں ہیں ان معنوں میں آخر صلی اللہ علیہ 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 سلم پر دعا بھی آپ کو ماضی کے وجود کے طور پر مخاطب نہیں کیا گیا بلکہ ایک حاضر وجود کے طور پر مخاطب کیا گیا ہے اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ کا زمانہ زندہ ہے آپ اس اب تک کا مضمون تھا حاضر اور مستقبل کے زمانے سے تعلق رکھتا تھا اس لئے آپ کا ذکر ان لوگوں میں کیا گیا اب ماضی کی طرف بھی نماز ہمیں لے کے جاتی ہے اس کے مان بعد ہم جب درود بھیجتے ہیں تو ماضی کے نیک لوگوں کے لئے بھی دعائیں مانگتے ہیں چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 سلام جس کا حق ہے کہ اس پر سلام بھیجا جائے وہ حضرت ابراہیم علیہ علیہ سلام ابو الانبیاء بھی کہلاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ علیہ سلام وہی بزرگ نبی ہیں جن کی اولاد میں حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ 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 سلام پیدا ہوئے آپ وہی بزرگ نبی ہیں جن کی دعاؤں کو خدا تعالیٰ نے قبولیت کا شرف بخشا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 سلام آپ کی دعاؤں کا بہترین سمر ہیں پس اس تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ تم اگر اپنے محسنوں کے لیے دعا کرتے ہو تو ایک سابق بڑے عظیم محسن کو بھی یاد رکھنا اور وہ ابراہیم ہیں اور ان کے حوالے سے پھر حضرت محمد رسول اللہ پر سلامتی بھیجو تو سلامتی تو ہم دراصل آن حضرت صلی اللہ پر بھیج رہے ہیں لیکن حضرت ابراہیم کا وجود آن حضرت صلی اللہ کی وجود کے ساتھ منسلک کر کے حضرت ابراہیم کو بھی بہت عظیم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور کما صلی اللہ میں جاری سلامتی ہے کوئی ماضی کی سلامتی نہیں ہے یہ مضمون بھی لوگ غلط سمجھتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ یہ مراد نہیں ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم پر سلامتی بھیجی گئی تھی اور ختم ہو گئی اسی طرح رسول اللہ پر سلامتی بھیج اگر ایسی محدود سلامتی رسول اللہ اللہ کے لئے مانگنی ہے تو اس سے نہ مانگنا بہتر ہے کماس اللہ میں دراصل چونکہ ماضی کا واقعہ ہے ماضی میں سلامتی شروع ہوئی تھی اس لئے ماضی کا سیغہ بولا گیا ہے ورنہ ہرگز یہ مراد نہیں کہ وہ سلامتی رسول اللہ اللہ کے وقت پر آکر ختم ہو گئی بلکہ قرآن خود بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کا نام سلامتی کے ساتھ قیامت تک لیا جائے گا آخرین میں بھی سلامتی سے آپ کو یاد کیا جائے گا پس اس طرح درود کا مطلب یہ بنے گا کہ اے خدا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ جی تھی جس طرح ابراہیم کی نسل میں تُو نے بہت عظیم و شان پھل لگائے اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 سلام کی نسل میں بھی بہت عظیم و شان پھل لگا جس طرح ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد سے تُو نے محبت کی اور ان سب سے محبت کی جو ابراہیم کے پیچھے چلنے والے تھے اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 آپ کی اولاد اور ان سب سے محبت فرما جو آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں پس ان معنوں میں درود شریف حضرت ابراہیم کا ذکر ایک اور رنگ بھی اختیار کر لیتا ہے اور چونکہ ایک ماضی کے محسن کا ذکر ہے اس لیے نماز کی دعا زمانے میں وسیطر ہو جاتی ہے اور اس کا تعلق ماضی سے بھی شروع ہو جاتا ہے اسی تعلق کی بنا پر آگے چل کر آپ کو اپنے والدین کے لیے بھی دعا سکھا دی گئی رب نماز کا قائم کرنے والا بنا دے وہ من ذریع تھی اور میری اولاد کو بھی نماز پر قائم کر دے رب بنا و تقبل دعا اے میرے رب اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول فرماء رب اغفر لی ولی والد ایہ ولی المومنین ایوم یقوم الحساب اے خدا مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے تو جس طرح روحانی طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا ذکر کیا گیا اسی طرح دعا کرنے والے نے اپنے والدین کا بھی ذکر کیا کہ مجھے بھی بخش میری اولاد کو بخش اور میرے والدین کو بھی تو حضرت ابراہیم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئندہ نسلوں کا جو تعلق روحانی طور پر ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے اس دعا میں ویسا ہی اپنی اولاد کے ساتھ اپنے ساتھ اور اپنے والدین کے ساتھ ایک تعلق دکھا کر اس کی دعا سکھا دی گئی پس نماز میں نماز کا ہر پہلو صحق ادا ہو اس لیے کہیں نہ کہیں آپ کو کسی جگہ ٹھہر کر نماز کی لذت حاصل کرنی ہوگی اور یہ آپ کے مزاج اور حالات کے مطابق ہے ہر لفظ پر اگر آپ ٹھہر رہے ہیں اور اس طرح غور کر نماز پڑھیں تو ایک ہی نماز چوبیس گھنٹے چلتی رہے گی اور یہ ممکن نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے مزاج کو ایسا بنایا ہے کہ وہ بدلتے رہتے ہیں کبھی کسی خاص مزاج میں نماز پڑھ رہے کبھی کسی خاص مزاج میں نماز پڑھ رہے کبھی سور فاتحہ کا پہلا حصہ ہے اس نے ہی دل تھام لیا ہے اور آگے نہیں بڑھنے دیتا کبھی درمیان میں آکے دل لٹکتا ہے کبھی آخر پر کبھی رکو میں کبھی سجود میں گویا کہ مختلف حالات میں مختلف انسان اپنے مزاج کے مطابق مختلف رنگ میں نماز سے لذت پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس لیے جو شخص متلاشی ہوگا جب اس کو اپنی مزاج کی چیز کہیں ملے گی وہیں ٹھہر جائے گا اور وہاں زیادہ لطف اٹھائے گا اور اس طرح کوئی نماز بھی انسان کی ایسی نہیں جو لذتوں اور پھلوں سے خالی رہ جائے لیکن اگر غفلت کی حالت میں نماز ادا کرنی ہیں تو ساری عمر کی نمازیں بھی خالی برتن ہوں گے ایسے برتن کہ جب آپ خدا کے حضور یہ پیش کریں گے تو خالی اتحیات کے کھوکلے برتن ہوں گے جن میں نہ اتحیات ہوں گی نہ طیبات ہوں گی یہ ایک تمسخر ہے اپنے ساتھ بھی دھوکہ ہے اور خدا سے بھی دھوکہ کرنے کی کوشش ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ ہماری عبادات کو اپنے ذکر سے بھر دے اور ایسے ذکر سے بھر دے کہ جس سے ہماری زندگیاں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمیشہ موتر رہیں ہمارے وجود خدا کی ذات سے لذت پانے والے ہوں جیسا حضرت مسیح موتر نے فرمایا اور خدا کی ذات کے رنگ اور اس کی صفات ہماری ذات میں جاری ہونے والی ہوں یہ وہ نماز ہے جو دبل آخر انسان کو خدا نماز بنا دیتی ہے یہ وہ نماز ہے جس کے بعد انسان جتنی دفعہ بھی نماز میں جاتا ہے ہر دفعہ کوئی خدا کے رنگ اس پر پہلے سے بڑھ کر چڑھتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی زیادہ اس میں انکسار پیدا ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ رکوع اور سجود کا اہل ہوتا چلا جاتا ہے اور تکبر کی بجائے اس میں انکساری بڑھنے لگتی ہے خدا کرے کہ ہمیں ایسی ہی نماز نصیب ہوں ہمارے بڑوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی موجودہ نسلوں کو بھی اور آئندہ نسلوں کو بھی اس کے بعد اب میں اس مضمون کو ختم کرتے ہوئے آج ایک اور واقعہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں آج ہمارے ہمارے ایک بہت ہی پیارا وجود جو جماعت یوکے کا ایک بہت ہی محبوب وجود تھا یعنی چودی حضیت اللہ صاحب بنگوی ہر صبح آچانک ہم سے جدا ہوئے اور اپنے رفیق عالی کے حضور حاضر ہو گئے ان کو میں بہت دیر سے جانتا ہوں جب میں تالیب علم تھا اس وقت بھی ان سے مختصر تعلق بنا تھا انیس سو سولہ میں آپ پیدا ہوئے تھے اور تعلیم کے بعد تعلیم کے دوران بھی اور بعد میں بھی جس حالت میں رہے ہمیشہ سلسلے کے بہترین خادم رہے کسی نہ کسی شکل میں جماعت کی خدمت کی توفیق ملتی رہی تقسیم سے پہلے دہلی کے قائد مجلس سے خود عامل عمدی ابھی رہے تقسیم کے بعد جب جماعت کراچی کا نیا نیا قیام ہوا یعنی جماعت کراچی تو پہلے سے قائم تھی لیکن نئے رنگ میں جماعت کی تنظیم قائم ہوئی حضرت مسلم عہود رضی اللہ نے آپ کو براہ راست خود مجلس عامل کراچی کا ممبر مقرر فرمایا بہرحال مختلف سلسلے کے خدام ہیں جنہیں مختلف رنگ میں خدمت کی توفیق ملتی ہے اور ایک نہیں دو نہیں آج کل تو خدا کی فضل سے ہزاروں ہیں جو اسی قسم کی زندگی گزارتے ہیں بنگوی صاحب کے متعلق دو چند کرمات میں خصوصیت سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ خدمت کرنے وارے انسان تھے صرف جماعت کی خدمت ہی نہیں بلکہ اپنی سرویس کے دوران نوکلی کے دوران جو اکثر فورن آفیس میں رہی اور اس کے تعلق میں دنیا کی مختلف ایمبیسی میں آپ مقرر ہوتے رہے آپ نے اس طرح بے لوس ہر ایک کی خدمت کی ہے کہ وہ غیر امدی افسر ہوں یا متحد یا ساتھی جنہوں نے آپ کے ساتھ کسی جگہ وقت گزارا ہے ہمیشہ آپ کو بڑی محبت سے یاد کرتے ہیں اور مجھے امریکہ سے کچھ حرصہ پہلے بنگوی صاحب کے ایک دوست کا خط میرا تھا اس میں اس نے بتایا کہ یہ ایسا وجود ہے جو بغانے کے لائق نہیں ہے بہت ہی خدمت کرنے والا اور بہت ہی احسان کرنے والا وجود ہے پس اس دور میں جو پارٹیشن ربوہ سے آنے کے بعد میں نے جسے میں ہجرت کا دور کہہ رہا ہوں اس دور میں جب میں پاکستان سے آ کر انگلستان میں عرضی طور پر آباد ہوا آتے ہی میں نے سب سے پہلے یہ صلاح عام دی کہ من انصاری اللہ کون ہے جو اللہ کی طرح خاطر اللہ کے نام پر میری نصرت کرنے والا بنے گا تو وہ اولین آوازیں جنہوں نے لبیک کہا ان میں حضرت اللہ صاحب انگوی کی آواز بھی تھی اور اس آواز میں ایسا خلوص تھا ایسی سچائی تھی کہ اس کے بعد میں نے ان کو ہما وقت خدمت دین پر میں مگن دیکھا اور سخت بیماری کی حالت میں بھی اس بیماری کو چھپا کر کہ مجھے خدمت سے روک نہ دیا جائے آپ خدمت میں ہمیشہ مگن رہے اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ ان آوازوں میں سے یہ آواز یقینا سچی آواز تھی صدق دل سے اٹھائی گئی آواز تھی ساری زندگی آپ نے جو بعد میں میرے ساتھ گزاری وہ زندگی اس بات کا نمونہ تھی کہ آپ واقعی اللہ کے انسار میں داخل ہو گئے تھے ان لوگوں میں سے بہت سے ہیں اور بھی جنہوں نے اپنی نیتوں کو پورا کر دیا اور بعض ایسے ہیں جو نیتیں پوری کر کے خدا کے حضور حاضر ہو گئے بعض ایسے ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں اللہ تعالی اس وجود کو غریق رحمت فرمائے آخر سانس تک خدمت میں وقت گزارا ہر جلسے کے بعد جب میں ان کو مبارک بات دیتا رہا کہ آپ نے بہت ہی امدہ خدمت کی ہے اللہ تعالی اسے قبول فرمائے تو ہمیشہ جذبات سے مغلوب ہو جائے کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دو باتیں ہمیشہ کہا کرتے تھے ایک تو یہ پورے دل کی یقین سے کہ رہا ہوں کہ محض دعاوں کا پھل ہے میری کوئی حصیت نہیں دوسرے یہ دعا یاد کرائے کرتے تھے کہ میرے لئے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ چلتے پھرتے آخری سانس تک خدمت میں میری جان جائے ایسا ہی ہوا یہ جلسہ جو بہت کامیاب گزرا ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان کو سخت بیماری کی حالت میں بھی چلتے پھرتے خدمت دین کی توفیق ملتی رہی صبح جب میری بیگم کو پتہ چلا بنگوی صاحب فات پا گئے ہیں تو کہت کہ رات بڑی دیر تک میں نیچے سے ان کی آوازیں سنتی رہی یا آگر مہمانوں کے لئے ہدایتیں دے رہے تھے اور سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی کہ اتنی قراری اور بلند آواز والا شخص جو اس طرح رات گئے تک بہت دیر تک مہمانوں کی خدمت میں مصروف ہے صبح اچانک رخصت ہو جائے گا مگر بہرحال یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انیس سو پچاسی سے لے کر اب تک جب میں نے افس جلسہ مقرر کیا تھا یہ نہیتی امدگی اور کامیابی کے ساتھ اپنے فرائض کو سر انجام دیتے رہے اور یہ ساری زندگی گویہ لیز پر تھی یعنی ڈاکٹروں نے تو جواب دیا ہوا تھا لیکن خدمت دین کا جذبہ انہیں لیے پھرتا تھا اور اللہ نے اس جذبے کو قبور فرمایا اور زندگی کا ایک نیا دور عطا فرما پس اگرچہ جدائی ضرور انسان کو دکھ پہنچاتی ہے لیکن بعض جدائیاں دکھ کے ساتھ بعض خوشی کے جذبات بھی رکھتی ہیں ان کی جدائی کی بھی یہی قیفیت ہے جیسے کوئی شخص کامیاب دورے کے بعد رخصت ہو رہا ہو تو لوگ بڑے گہرے صدم دل کے بہرے غم کے ساتھ اسے رخصت کرتے ہیں مگر ساتھ ہی سمیم قلب کے ساتھ مبارک باتیں بھی پیش کرتے ہیں پس میں اس جانے والے کو اسی جذبے کے ساتھ رخصت کرتا ہوں کہ جانے والے ہم بہت مغموم ہیں ہمارا دن تیرے ساتھ میں سے غائل ہو گیا ہے لیکن ہم سبیل قلب کے ساتھ تجھ مبارک بات پیش کرتے ہیں تو نے ایک کامیاب احمدی کی زندگی گزاری اور ایک کامیاب احمدی کی حالت میں آخری سانس تک زندہ رہا اور اسی حالت میں جان جان آفرین کے ثبوت کی اللہ بے شوار رحمت ان پر ناظر فرمائے اور اس ٹیم کو انہی نیکیوں پر قائم رکھے جس ٹیم کو انہوں نے بڑی محنت اور خلوص اور دعاوں کے ساتھ تیار کیا ہے ان کا نعم البدل ہمیں عطا کرے ان کی اولاد کو توفیق بخش ہے کہ ان کی خوبیوں کو اپنی ذات میں زندہ کر کے انہیں نئی زندگی عطا کریں جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے اس تاریخ میں ان شاء اللہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اللہ تعالی ان کو اور ان کی الات کو ہمیشہ اپنے فضلوں سے وارث بناتا رہے اور ان کی روح کو آلہ اللین میں جگہ عطا فرمائے اس کے بعد میں مختصر یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں جمعہ کے مان بعد انشاء اللہ ان کا جنازہ ہوگا اس کے ساتھ کچھ جنازہ غائب بھی ہوں گے جن کا اعلان غالب ان پہلے کیا جا چکا ہے اور میری خواہش تھی کہ اسی جلسے کے اختتام پر اسلام آباد ہی من کا جنازہ ہو اس خواہش کے پیش نظر ان کے عزیزوں نے بہت میند کر کے بہت جلدی جلدی ان کو غسل دیئے اور تیار کیا پس آپ سب لوگ جمعے کے بعد اسی جگہ کھڑے رہے ہیں سوائے ان چند ساتھیوں کے جو میرے ساتھ باہر جا کر ان کے ناش کے سامنے کھڑے ہو کر وہاں جنازہ پڑیں گے باقی آپ اسی طرح صفحوں میں کھڑے ہو جانا الحمدللہ نحمده الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستخبره ونمن به ونتوکل والے ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعت عمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعت عمالنا من یع ذه اللہ فلا مدل له ومن یضللہ فلا حدی اللہ ونشہدو اللہ لا حلی اللہ وحده لا شریک لہو ونشہدو ان محمد عبده ورسوله عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والحسان ویتاہ دل قربا وینہان الفاشاہ والمنکر والباغی یا ذکم لا لکم تذکرون اذکر اللہ یذکركم ودوه یستجب لکم ولا ذکر اللہ اکبر موسیقی موسیقی موسیقی